بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اول امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسمہ اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسپیز اور ریمڈیز وید اوزی تو آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں چکن سینڈویچ وہ بھی سینڈویچ میکر میں تو یہ اتنے مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی واوا ہو جائے گی تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے کیا کیا کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھئے گا کچھ بھی سکیپ کرنے والا نہیں ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں ان کو میں نے نکال لیا اب ہینڈ مکسر کی مدد سے اس کو ہم اچھا سے بیٹ کر لیں گے تو تقریباً دس منٹ میں ہم اس کو فلفی کر لیں گے تو یہ دیکھئے فلفی ہو چکے ہیں بہت ہارڈ فلفی ہم نے ان کو نہیں کرنا اب یہاں پہ ایک کب میدہ لیں گے اس کو اچھی طرح سے چھان کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت زیادہ یہ ہارڈ فارم میں آیا ہے کہ ہلایا بھی نہیں جا رہا تو ہم اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا ہے تقریباً ایک چمچ اس کو میں ہلا لوں گی تو یہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا اب یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس کو میں نے ہلا دینا ہے اب بھی بھی یہ مجھے کچھ گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ پانی اور ایڈ کر دیا اس میں تو اب اس کی ایک ٹھیک فارم میرے پاس آ گیا ہے یہ بہت زیادہ پتلا ہم نے نہیں کرنا یہاں پہ ہم نے بیکنگ پاورڈر لینا ہے آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں لینا بلکہ بیکنگ پاورڈر ایک چمچ لینا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہلا دیں گے تو یہ دیکھیں اس فارم میں آنا چاہیے یہ پتلا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تقریبا یہ اتنا گاڑا لازمی ہونا چاہیے تو اس کو ہم سائٹ کر دیتے ہیں اب ہم ایک پیاس لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے کٹ کے چھیل لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو باریک باریک کٹ لینا ہے آپ نے اس میں جو کچھ بھی ڈالنا ہے اس کو بہت باریک کٹنا ہے تاکہ جو سبزی یا جو بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائے اس طرح آپ نے نائف کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو باریک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹوماٹر لینا ہے ٹوماٹر کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لینا ہے بلکل اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے باریک باریک تو دوبارہ اس طرح ہم پھر اس کو مزید باریک کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے تقریبا ہاف شملہ میچ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے تو سیم اس کو بھی ہم ویسے ہی باریک کٹ لیں گے تو صرف یہاں پہ ہمیں یہ سبزی کٹنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ورنہ ان سیڈوچ کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ میں نے ایک عدد سبز میرچ لے لی ہے اس کو بھی باریک کٹ لیں گے اور اس طرح سے اس کو مزید باریک کر لیں گے تو ہماری سبزی رڈی ہو چکے ہم نے اتنا کچھ ہی اس میں ڈالنا ہے اب اپنے بیٹرر میں ہم یہ ساری سبزیاں ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہیں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کتنا مزے کا ان کا کلر آیا ہے ہر چیز کا اب یہاں پہ میں نے ایک پاؤ چکن لیا ہے جس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا صرف اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا اور کچھ بھی آر نہیں کیا تھا تو اس کو بھی ہم اس طرح سے باریک کر لیں گے چار سے پانچ دفعہ اسی طرح سے ہم یہ پروسیس روپیٹ کریں گے تو ہمارا چکن باریک ہو جائے گا اب اس کو ہم ایڈ کر دیں گے سارے مکسچر میں اب یہاں پہ ہم نے کچھ سپائسیز ایڈ کرنی ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ لال میرچ ایڈ کر دی ہے ایک چمچ اس میں سابہ زیرہ ایڈ کیا ہے نمک حسبے زائکہ ایڈ کیا ہے اور ہاف چمچ اس میں میں نے کالی میرچ ایڈ کر دی ہے ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک مکسچر اچھا سا ریڈی ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے سینڈ میچ مک کر لی لی ہے اس کو ہم آئلنگ کر دیں گے اچھے سے آئل کی گریسنگ کر دیں گے اس کی نیچے والی سائٹ پہ بھی اور اس کی اوپر والی سائٹ پہ بھی برش کی مدد سے آپ کر لیں ہیں ہاتھ کی مدد سے کر لیں تو آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے آئل کے بغیر آپ نے مشین کو نہیں چلانا تو اس کو ہم ترہا سا پری ہیٹ کر لیں گے یہ ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے ہماری مشین نے ورک سٹارٹ کر دیا ہے تقریباً دو منٹ میں نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس مکسچر کو اچھے سے ہی مکس کر لینا ہے ایک دفعہ پھر سے تو یہاں پہ چمچ بھر بھر کے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو سٹ کرتے جانا ہے اب اس کو ہم اچھے سے چمچ کی مدد سے سیٹنگ کر لیں گے اس کو ایک اچھی شیف دے دیں گے یہ آپ کی ہاتھوں کی صفائی ہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے سٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کی شیف بناتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے چاروں کو اچھی طرح سے بہت تسلی سے اور آرام آرام سے پھیلا دینا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً یہ پروسس کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بند کریں گے اور سٹارٹ کر دیں گے تو دیکھیں ریڈ لائن آن ہو چکی ہے تو تقریباً پانچ منٹ بعد میری گرین لائٹ آن ہوئی ہے جس سے مجھے پتا چل گیا کہ میرے سینڈوچ ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ یہ کتنے اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں ان کا کلر آپ چیک کر لیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے اوپر نیچے یہ کتنے اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب سارے ہم نے اسی طرح سے بنا لینے ہیں اور ہر دفعہ ہم نے آئل لازمی لگانا ہے آئل کے بغیر ہم نے ان کو نہیں بنانا تو دوبارہ سے ہم اس طرح سارے سیٹ کر کے ان کو دوبارہ سے ہم بنا لیں گے اس کے اوپر ہلکا سا میں نے آئل لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طرح ہم نے ریمیننگ مکشر کا سارا سینڈوچ بنا لینے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میرے تقریباً کافی سینڈوچ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ بہت مزے کے بنے تھے ہم اس کو توڑ کے بھی چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ یمی تھے اور ہیلڈی بھی ہیں آپ بچوں کو ڈیلی بیس پہ بنا کے دے سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کارلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بینل آئیکن کو پریس کر دیں تو دیکھیں مجھے تو کھا کے بہت ہی مزا آیا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ریسپیز اور ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ